اسلام علیکم ٹو کلاس بچے آپ سب کیسے ہیں ای ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنا کام کر رہے ہوں گے آپ کو پتائے کہ بچوں آج سے آپ کی آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے تو اب آپ نے دل لگا کر پڑھنا ہے اور آپ لوگوں کو پتائے کہ آپ لوگوں نے پریویس لیکچرز جو اٹینڈ کیے تھے ان کی ایسیسمنٹ بھی ہو گئی ہے اب اس کا ریزلٹ اناؤنس ہونا ہے اور آج سے آپ لوگوں نے آگے کا جو کام ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بچوں آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیلی بیسس پر کام کرنا ہے آپ کو ڈیلی ڈائری آتی ہے ڈیلی آپ کو کام کا لنک آتا ہے تو آپ نے وہ ڈیلی کام کرنا ہے آپ نے ڈیلی نہیں کرنا پھر آپ کے پاس کام اکٹھا ہو جاتا ہے کچھ کام آپ لوگ کرتے ہیں اور کچھ کام جو ہیں وہ آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ نے سب بچوں نے اپنا کام خود کرنا ہے کسی سے کسی اور سے نہیں کروانا ٹھیک ہے تو سب بچے پرامس کریں کہ اپنا کام جو ہیں وہ خود کریں گے اور اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور سب بچوں نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اب سب بچے جو ہیں وہ اپنی بک کھول لیں اب آپ سب کو بتا ہے کہ ہم نے جو ہماری اسیسمنٹ ہوئی ہے وہ پہلے چار چپٹرز میں سے ہوئی ہے ٹھیک ہے خدا کی تاریخ میرا تاروخ پاکستان زندہ بات اور حکم دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک ہے آج ہم کیا پڑھیں گے آج ہم سبق نمبر پانچ ہمارے پڑھیں گے تو آپ سب جو ہیں وہ اپنا پیج نمبر چھبیس کھول لیں یہاں آج کی ڈیٹ لکھ لیں آج کی ڈیٹ ہے اٹھائیس اپریل دو ہزار اکیس یہاں آپ لکھیں گے کلاس پر اور یہاں لکھیں گے آج کا دن بودھ سبق کا نام کیا ہے بچوں ہمارے پڑھوسی ہے کا سیرا می ملیف ما ہمارے بڑھیے رے ہمارے پے کا سیرا رے باؤڑو پڑھو سین کا سیرا چھوٹیے سی یعنی کہ سین چھوٹیے سی ہمارے پڑھو سی اب بچوں پڑھو سی کون ہوتے ہیں ہم انگلیش میں اسے ہم کہتے ہیں نیبرز اور نیبر کیا ہوتے ہیں جو لوگ ہمارے گھروں کے ساتھ رہتے ہیں جن کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں پڑھو سی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے ہمارے حقوق ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ ہم حال چال پوچھتے رہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں تو سب بچوں نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے کیا لکھا ہے دیکھیں ہے میم علف ماں ری علف را ہمارا گاپ اور ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جب گاپ اور ہے دو چشمی ہے ساتھ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں گھا کھا رے گھر ٹھیک ہے گاپ ہے رے ہر گھر بے ہے تے بہت پے کا سیرا یہ علف یا ری علف را پیارا ہے بڑھئے ہے ٹھیک ہے ہمارا گھر بہت پیارا ہے پھر یہ گاپ اور ہے جب ملتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے گھا گھا رے گھر میم یہ نون گنہ میں ہے میم ہم سین بے سب بے اور ہے جب ملتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں بھا بے علف بھا حمزہ چھوٹی بھائی بے بے ہے نون بہن میم زے لام مل جیم پیش لام جل کاف رے کر رے ہے تے بڑھئے تے رہتے ہے یہ نون گنہ گھر میں ہم سب بھائی بہن مل جل کر رہتی ہیں ہم نے ساتھ علف لگا دینا ہے تو کیا بن گیا چچا کیونکہ دو دفعہ چے آ رہا ہے چے کا ساؤنڈ ہے تو ہم نے دو چے لکھ کے علف لگا دینا ہے تو بن گیا چچا جیم علف جان نون جان بے چھوٹیے بھی میم زے لام مل جیم پیش لام جل کاف رے کر رے ہے تے بڑھئے تے رہتے ہے یہ نون گنہ اب کیا لکھا ہے یہ امی ابو دادا دادی اور چچا جان بھی مل جل کر رہتے ہیں علف یہ کا ایک دال پہ شباؤ دو سین رے بڑھئے رے دوسرے کاف علف کا بے ہی تے بہت خے یہ لام خیال رے کاف رہے ملا تک تے بڑھئے تے رکھتے ہے یہ نون گنہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتی ہے ہے می مل مار رے بڑھئے رے ہمارے اور یہ دیکھے اوپر کیا لکھا بہا ہے پڑوسی سیم وہی لفاظ آگے ہیں ہمارے پڑوسی ہمارے پڑوسی بے ہے ہمارے پڑوسی بے بہت اچھے ہیں ہم ہم اپنے پی رے پر واو یہ پڑوسی تھا یہ زیادہ ہو گیا تو پڑوسی زیادہ ہم ایک گھر جو ہوگا تو اسے ہم کیا کہہ گے یہ ہمارے پڑوسی ہے جب زیادہ جو ہمارے گھر کے ساتھ دو تین اور گھر آ جائے تو ہم کیا کہیں گے پڑوسی کا بڑھئی کے سین الیف ساتھ تھے ساتھ بے چھوٹی بھی میم زیر نام مل جیم پیش نام جل مل جل سین جو پر لکھا وے کر رہتی ہے ٹھیک ہے الیف زبر میم ام میم چھوٹی می ام می یہ لکھا ہے جیم زبر بے جب پھے چھوٹی بھی یہ دیکھیں یہ بھی ہے اور یہ بھی بھی ہے کاغ واؤ کو ہمزہ چھوٹی کوئی اچھے چھوٹی اچھی چے یہ جیز چے کا سیرہ یہ اور یہ ہو گیا جیز پہ کاغ لکھا تے چھوٹی تی پکاتی ہے 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 کا سیرہ اور یہ اور نور 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 ہی ام می جب بھی کوئی اچھی چیز پکاتی ہیں تو تے پیش آو تو آلیف پیش نون ان ہی یہ نون گن نا انہیں زواد ریزر واو رے ضرور ضرور بھی کا سیرہ یہ بھی اور یہ کو ملائے بھی پھر جیم اور تے چھوٹی تی بھیج تی ہی یہ نون گن نا ہیں جب بھی امی کوئی اچھی چیز پکاتی ہیں تو انہیں ضرور بھیجتی ہیں ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے نا کہ اگر ہم گھر میں کوئی اچھی چیز بناتے ہیں کوئی ایسے پلاو بریانی کوئی دلیم حلیم کوئی بھی اس طرح کی چیز ہمارے گھروں میں بنتی ہیں تو ہم اپنے نیبر میں آس پاس بھیجتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو چیزیں بھیجتے ہیں یا بھیجنی چاہیے تو یہاں تک آج آپ لوگ نے پڑھنا ہے یہاں تک آپ لوگوں کا سبق ہے آپ لوگ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ لوگ جو اس میں نئے الفاظ ہوتی ہیں گھر پیارا بہن بھائی اور مل جل کر یہ جو الفاظ ہیں بچو ٹھیک ہے اور پڑوسی آپ لوگ نے ان کی املا لکھ کر دیکھ نی ہے کہ آپ لوگ کو لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا تو آپ لوگ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ